موسیقی ہم ڈسکشن کرتے ہیں کہ برڈ کو سیپ یا سوکڑا کیا ہوتا ہے تو میں سب سے پہلے تو بتا دوں سیپ انسینس یا سوکڑا انسینس کوئی بیماری نہیں ہے یہ کسی بیماری کی وجہ سے برڈ میں ہو جانے والی کمزوری کا نام ہے برڈ کے فرنٹ کی جو ہڈی ہوتی ہے وہ باہر آ جاتی ہے کیونکہ برڈ کمزور ہو جاتا ہے وہ کھانا کھانا کم کر دیتا ہے پانی کا انٹیک کم کر دیتا ہے بیماری کی وجہ سے اس وجہ سے برڈ کمزور ہو جاتا ہے اور سیپ اور سوکڑا میں آ جاتا ہے آج ہم آپ لوگوں کو بتائیں گے کہ سیپ اور سوکڑا کس وجہ سے ہوتا ہے اس کی پریکوشنز کیا ہیں اس کو بہتر کیسے کیا جا سکتا ہے اور گرمیوں میں ڈائیٹ پلان کس طریقے سے ترتیب دیا جائے کیا آپ کے برڈ کو کم سے کم بیکٹیریل انفیکشن کی طرف جانا پڑے اچھا جی اور اس کا لیور ڈیزیز کی طرف جانا پڑے کیڈنی ڈیزیز کی طرف جانا پڑے یا کوئی بھی ایسی بیماری جس سے برڈ کمزور ہوتا ہے تو آج ہم ڈسکس کریں گے کہ برڈ کیوں کمزور ہوتا ہے تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ برڈ کمزور ہونے کی بہت سی وجہات ہوتی ہیں لیکن اس میں سے جو چند بیسک وجہات ہیں ان میں سے ایک ہے بیکٹیریل انفیکشن انٹسٹائن کے اندر انفیکشن اچھا فنگل انفیکشن ہو جاتا ہے سوف فوڈ جب ہم یوز کرتے ہیں اور سوف فوڈ چند لوگ کچھ لوگ تو اس کو ڈرائے کر کے وہ یوز کراتے ہیں کیونکہ سوف سوڈ ہوتا ہے گھیلہ جانا ہوتا ہے اس کو پھر جو سبزیاں ڈال کے اور انڈہ ڈال کے اس طریقے سے سرف کیا جاتا ہے اب آپ کو پتا ہے اگر انڈے کو بھی کھلی فضا میں رکھا جائے اس میں بہت بڑی تعداد میں بیکٹیریا پیدا ہو جاتا ہے اچھا سوف فوڈ اگر سوف فوڈ گھیلہ ہوتا ہے آپ برڈ کے آگے رکھ دیتے ہیں آپ کا برڈ آدھے گھنٹے کے اندر اس کو فنش نہیں کرتا کچھ لوگ پورا پورا دن پڑے رہنے دیتے ہیں جب پورا دن پڑا رہتا ہے یہ گھنٹے سے اوپر ہو جاتا ہے تو سوف فوڈ کے اندر فنگل جو پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے بیکٹیریا پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے یہ جب پیدا ہوتا ہے اس سے جب برڈ انٹیک کرتا ہے کھاتا ہے تو وہ اس کے میدے میں جاتا ہے میدے میں جانے کے بعد اسے جو میں نے ابھی بتایا ہے کہ بیکٹیریا انفیکشن فنگل انفیکشن اچھا میرا بھائی لیور کیڈنی یہ سارے مصائل کے سامنا کرنا پڑتا ہے تو اب اس سے بچا کیسے جا سکتا ہے اس سے بہتر کیسے کیا جاتا ہے اس کے علاوہ ایک اور ایشو ہے کہ ہم لوگ فلائٹ کیجز یوز کرتے ہیں کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ فلائٹ کیج دینے کی وجہ سے برڈ کے سائز کو انہینس کیا جاتا ہے وہ ایکٹیو ہوتا ہے مسکلر باڈی ہوتی ہے اس کی فرم کیا کرتے ہیں کہ چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں دو مہینے کے تین مہینے کے انہیں بھی ہم جو ہے وہ فلائٹ کیج میں چھوڑ دیتے ہیں اب جب کہ فلائٹ کیج میں چھوڑنے کا ایک فارمولا ہے کہ چھ مہینے سے اپر کے بچوں کو چھوڑا جائے کیوں؟ کیونکہ ان کا امیون تھوڑا سا مضبوط ہو چکا ہوتا ہے ان کی فلائٹ تھوڑی بہتر ہو چکی ہوتی ہے ان کا جسم ڈیولپ ہو چکا ہوتا ہے اور ان کے ساتھ رہنے والے برڈ کے ساتھ وہ فائٹ کرنے کی پوزیشن میں آ جاتے ہیں اب ہوتا کیا ہے؟ جب ہم فلائٹ میں چھوٹے بچے چھوڑ دیتے ہیں اور وہاں پر بڑے برڈ بھی ہوتے ہیں تو بڑے برڈ چھوٹے بچوں وہ مارتے ہیں یا پھر انہیں کھانا کھانے نہیں دیتے وہ پوٹ کے اوپر قبضہ کر لیتے ہیں بڑے والے جو بچے ہوتے ہیں اور وہ چھوٹے بچوں کو کھانے نہیں دیتے چھوٹا بچہ کمزور ہوتا ہے ڈی ہائیڈریٹ ہوتی ہے اس کی باڈی اور وہ مر جاتا ہے اب آپ نے کرنا ہے کہ دیکھیں جب بھی آپ کا بیکٹیریل انفیکشن آئے گا فنگل انفیکشن آئے گا یا دوسرے مسائل آئیں گے تو آپ کا برڈ کمزور ہوگا ڈی ہائیڈریٹ ہوگی اس کی باڈی اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے سب سے پہلے آپ نے برڈ کی ڈی ہائیڈریٹ کو کابو پانا ہے آپ ڈی ہائیڈریٹ کو کابو پانے کے لیے کیا کریں گے آپ ہینڈ فیڈ یوز کر سکتے ہیں ہینڈ فیڈ کے اندر آپ کیا کریں گے آپ ہینڈ فیڈ کو لیکوڈ کی صورت میں رکھیں گے زیادہ گاڑا نہیں کریں گے تھوڑی لیکوڈ ہو تاکہ جو ڈی ہائیڈریٹ ہوتا ہے اس پہ اوور کم کیا جا سکے دوسرے فیز میں سپارک لیکوڈ ہے سپارک لیکوڈ کی بونے آپ دو تین چار جتنے بھی ہیں آپ برڈ کو ڈی ہائیڈریٹ اس کے موں میں ڈال کے اس کی ڈی ہائیڈریٹ کو کابو پا سکتے ہیں کیونکہ اگر برڈ کھانا نہیں کھا رہا پانے نہیں پی رہا تو اس کو کسی طریقے سے زندہ رکھنے کے لیے یہ سارے مسئلے تو یہ سارے جو نب پریکوشنز تو کرنے پڑیں گے اب جب آپ یہ پریکوشنز کر لیں گے تو آپ پھر آئیں گے کہ ان کو برڈ کو بہتر کیسے کیا جائے یہ بیماری سے کیسے نمٹا جائے اس کے لئے آپ نے پاپ دیکھنی ہے برڈ کی پاپ دیکھیں گے تو آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ برڈ کس وجہ سے بیمار ہے اس میں وہ بیکٹیریٹ انفیکشن کا شکار ہے انٹسٹائن انفیکشن کا شکار کچھ بھی انفیکشن جو اس کو ہو گیا ہے وہ کیسے دیکھیں گے آپ اچھا جو میں نے دیکھا ہے جب برڈ کو بیکٹیریٹ انفیکشن ہوتا ہے تو اس کی پاپ جو ہے نا وہ کریم کلر کی ہو جاتی ہے اور جو نورمل پاپ ہوتی ہے وہ گرینی گرینی سی ہوتی ہے ابھی آپ کو پکچر میں شو کروں گا نورمل پاپ کی اور پھر اس کے بعد میں ایک پکچر شو کروں گا جس کے اندر دیفرنٹ ڈیزیزز کے ساتھ جو پاپ ہوگی وہ دکھائی جائے گی آپ نے کیا کرنا ہے برڈ کو چھوٹے کیج میں شفٹ کرنا ہے نیچے ایک وائٹ پیپر پلین وائٹ پیپر آپ نے بچھانا ہے اس وائٹ پیپر کے اوپر برڈ کی پاپ کو اپزرز کرنا ہے اس کے بعد اس کی ٹریٹمنٹ کرنی ہے اچھا جی یہ انٹسٹائن انفیکشن ہو بیکٹیریٹ انفیکشن ہو لیور کا ہو مسئلہ جو بھی مسئلہ ہو اس کے لئے ہم ایک جو نور سولوشن بناتے ہیں ایک دوائی کا پورا ایک پیکج بناتے ہیں کہ اگر ہم جج نہیں کر پا رہے ہیں ویسے اگر بیکٹیریٹ انفیکشن ہو تو میں آپ کو کہوں گا کہ آپ سٹاکس یوز کریں اگر وہ نہیں یوز کر سکتے تو ایک کیپسل آتا ہے ویبرامائزن جس کی پیکچر بھی آ رہی ہے آپ ویبرامائزن کا کیپسل یوز کر سکتے ہیں وہ بہت زبردست جانا ہے بیکٹیریٹ انفیکشن کے لیے اچھا انٹسٹائن کے اندر کوئی پرابلم ہے آپ کے برڈ کے اس کے لیے آپ انٹمائزن سیرپ ہے اس کی بھی پیکچر میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ اسی لیے ہوتی ہے پیٹ درد ہوتا ہے موشن ہوتے ہیں اس وجہ سے یہ برڈ کو دیا جاتا ہے اچھا جی فنگل انفیکشن کی وجہ سے آپ کو بتا موشن ہو جاتے ہیں اس کے لیے آپ یہ انٹمائزن دیتے ہیں اچھا اس کے علاوہ اگر لیور کیڈنی ڈیزیز ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے لائزوڑٹ جٹی بار یہ جو دو سیرپ ہیں یہ جو سیرپ ہیں اسے یوز کرنا ہے اس کی بھی پیکچر میں نے آپ کے سامنے شو کر دیئے اچھا پیکچر بنا کے دینا ہے برڈ کو جس کے اندر آپ ویبرامائزن لائزوڑٹ جٹی پار یہ تین کوئسس کروا سکتے ہیں جٹی پار آپ نے دینا ہے دو ایمل ایک لیٹر پانی میں لائزوڑٹ آپ دے سکتے ہیں پانچ ایمل ایک لیٹر پانی میں اچھا ویبرامائزن کا ایک کیپسول آپ ڈال سکتے ہیں یہ پورا سولیوشن بنا کے آپ میں برڈ کو سرز کرنا ہے انشاءاللہ آپ کے برڈ ریکوور ہو جائیں گے اچھا جن کو موشن ہو اس طریقے سے برڈ کی پاپ بلکل ڈھیلی ہوئی ہو فنگل انفیکشن اس میں نظر آ رہا ہو آپ انٹرمائز سیرپ ہیں اس کا کورس کروا سکتے ہیں اس سے آپ کے برڈ کو ریکووری ہوگی اچھا پھر آپ نے پانچ دن کے کورس کروا کے برڈ کو اچھی ڈائیٹ پلین دینا ہے اور پھر انشاءاللہ آپ کا برڈ ریکوور ہو جائے گا اگر نہیں ہوتا تو آپ نے کورس کو کنٹینیو کرنا ہے سات دن تک انشاءاللہ آپ کا برڈ بہترین ہو جائے گا اچھا اب ہم آتے ہیں گرمیوں میں ڈائیٹ پلین آپ نے کیا کرنا ہے گرمیوں کا جو ڈائیٹ پلین ہے آپ نے یہ دیکھنا ہے دیکھیں دانا تو سب اپنی مردی کے مطابق یوز کرتے ہیں ہم بھی اپنا اگر پونس لغرز کی جانب سے ایک دانے کا چارٹ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے انشاءاللہ نیر فیوچر ابھی ہم آتے ہیں کہ آپ سبزیوں میں کیا کیا یوز کرتے ہیں دیکھیں قدو ایک بہترین سبزی ہے تھنڈی ہے آپ اسے یوز کرتے ہیں برڈ کو یوز کرا سکتے ہیں شروع میں آپ کے برڈ کو مسائل ہوں گے کھائے گا نہیں لیکن آہستہ آہستہ کھانے شروع کر دے گا شملہ آپ کو ابھی محسس سرے آپ شملہ ہی یوز کرا سکتے ہیں گاجہ رسپوں کی محسس سرے آپ گاجہ یوز کرا سکتے ہیں اس کے علاوہ تربوز آیا ابھی تربوز کے چھل کے آپ چھوٹے چھوٹے کارٹ کے برڈز کے آگے ڈالیں وہ اس سے بہت بہترین مینج ہوگا کرمیوں میں بہترین چیزیں تھنڈی چیزیں اچھا اس کے علاوہ جو تھنڈا تازہ بھٹا ہوتا ہے بلکل تازہ بھٹا جو ہوتا ہے وہ آپ یوز کرا سکتے ہیں برڈ کی ہلت کے لیے بہترین چیزیں اکسیر چیزیں ہوپفلی اس ویڈیو سے آپ لوگوں کو بہت فائدہ ہوگا جو بھی آپ کے سوالات ہوں گے انہیں ہم ایڈریس کریں گے ہم اپنے نمبر اس ویڈیو میں شیئر کریں گے آپ لوگوں کے ساتھ آپ اس کے کونٹیکٹ کر سکتے ہیں اگا پونڈیس لورز کو جوائن کرنا جو بھی چاہتا ہے وہ ہماری اس ویڈیو میں تنمبر اٹھا ہے ہمیں میسج کریں اگا پونڈیس لورز کیا ہے اگا پونڈیس لورز ایک روپ ہے ایک ایسی انٹیٹی ہے جو کراچی سا رنگ کی جا رہی ہے جس میں ہم لوگوں ویڈ کرتے ہیں بیماریوں کے بارے میں ڈیوٹیشنز کے بارے میں جنیٹیکل بیویویٹس کے بارے میں اور جو بھی مسئل مسائل ہمارے نیو فیانسیت فیس کرتے ہیں وہ ہم اس کے اندر ڈسکس کرتے ہیں نیکس ویڈیو میں ہم پرائز کمپیریجنز کریں گے پچھلے سال البائنو کا ریٹ کیا تھا اس سال کیا ریٹ ہے پچھلے سال آپلائن کا ریٹ کیا تھا اس سال کیا ریٹ ہے پچھلے سال ڈائنیو کو کیا ریٹ اس سال کیا ریٹ ہے یہ ساری سیزیبریٹی ہم بند لے کر آئیں گے آپ لوگوں ساتھ چڑے رہے ہیں والسا اسی طریقے سے ہمیں سپورٹ کرتے رہیں انشاءاللہ ہم مل کے اس پوری فرٹرنیٹی کا فائدہ کریں گے کوشش کریں کہ پیٹگری برڈ سریدیں رنگ برڈ سریدیں کلوز بیٹی رنگ برڈ سریدیں دینے پر فوکس کریں دینے ٹیسٹڈ برڈ سریدیں اور ایسے فرات سے بچیں جو آپ کو رنگ کارٹ کے بیچتے ہیں یا ایمپورٹڈ برڈ بیچتے ہیں ایمپورٹڈ برڈ سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں انشاءاللہ اسی طریقے سے یہ فرٹرنیٹی گروہ کرتی رہی بریڈ لیس برڈ بریڈ بیسٹ ایک بہترین سلوگن ہے اس کو ہم بھی لے کے جائیں گے انشاءاللہ اور ہمارا ایک اور سلوگن ہے کہ لرن تگیدر گروہ تگیدر اس کے بعد میں آپ لوگوں سے جیزا چاہتا ہوں اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اپنے اور اپنے گرد و نوا میں لوگوں کا خیان رکھئے گا جزاک اللہ